اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے سریز بورڈ کے ذریعے الیکٹرک آئرن کو یا پھر سیلنگ فین یا واشنگ ماشین کی موٹر وغیرہ یا پھر اس طرح کی کیپشٹر وغیرہ کو کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ ہمارے پاس ایک پنکھا ہے اور اس میں جیسا کہ کیپشٹر لگا ہوا نہیں ہے تو کس طرح سے سریز بورڈ کے ذریعے ہم اس پنکھے کو چیک کریں گے اور اس میں کیپشٹر لگائیں گے اسی طرح اگر اس پنکھے کی ویڈنگ جلی ہوئی ہے تو کس طرح سے ہمیں سریز بورڈ کے ذریعے معلوم کرنا ہے ہمیں سریز ٹیسٹنگ بورڈ میں سو وارٹ کا بلب کے ذریعے سامان کو چیک کرنا چاہیے یا دو سو وارٹ کا بلب لگا کے سامان کو چیک کرنا چاہیے انہی سب باتوں پہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیے بنا دیر کے کام شروع کرتے ہیں دوستو کیسا کہ اس سیریز بورڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سو وارٹ کا بلب ہے یہاں پہ دو سو وارٹ کا بلب ہے تو الگ الگ چیزوں کے حساب سے ہم بلب چینج کرتے ہیں دوستو زیادہ تر چیزوں کو ہم سو وارٹ کے بلب سے چیک کرتے ہیں کچھ چیزوں کو ہم دو سو وارٹ کے بلب سے بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس بورڈ میں یہاں پہ بھی سیریز ہے یہاں پہ سیریز ہے یہ دو سو وارٹ کا سیریز ہے یہ سو وارٹ کا سیریز ہے اس کے ذریعے کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے اس طرح سے آپ کو کوئی وائر بنانا پڑے گا یہ دیکھیں ہم نے ایک آئرن وائر کو یہاں سے کٹ کے اور یہاں پہ یہ دو چمٹے لگا دی ہیں اور اس طرح سے ہمیں چیزوں کو چیک کرنے میں آسان ہی ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کیپشٹر کو چیک کریں گے یہ جیسا کہ دو کیپشٹر ہیں اور یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیپشٹر صحیح ہے یا خراب ہے تو اس کے لیے ہمیں سو وٹ کا بلب یوز کرنا ہوگا جب ہم سو وٹ کا بلب یوز کر کے ہم اسے اس طرح سے لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس بلب کو دیکھیں کیپشٹر نہیں جل رہا اور اس کی نصبت اگر ہم اس کیپشٹر میں لگاتے ہیں تو یہاں پہ بلب ہلکا سا ہمیں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ یہ جو کیپشٹر ہے یہ صحیح ہے اور یہ کیپشٹر جو ہے یہ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے یہ تھوڑا بھیک ہوتا تو یہاں تھوڑا سا بھی بلب جل رہا ہوتا یہ اس کی تاریں جل رہی ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس وزہ سے بالکل بلب کا تار نہیں جل رہا ہے جبکہ یہاں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں بلپ کی ایلیمیٹ ہمیں جلتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ کیپسٹر 3.5 مکرو فرائٹ کا ہے اس میں جو ہے بلپ اتنے ہی جلے گا اگر 45 کا آپ کیپسٹر لیں گے تو اس میں بلپ جو ہے اس سے تیز جلے گا اور اگر 25 کا کیپسٹر لیں گے تو بلپ اس سے بھی سلو جلے گا یہ کیپسٹر چارج ہے تو ہمیں اسے ڈسچارج کر لینا ہے اس طرح سے سریز بورڈ کے ذریعے آپ کسی بھی کیپسٹر کی کیپسٹر کو چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرک آئرن ہے اس آئرن کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ آئرن صحیح ہے یا خراب ہے دیکھیں جب بھی ہم سریز بورڈ میں وائر لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس طرح سے چیک کر لینا چاہیے کہ ہمارا سریز بورڈ صحیح ورک کر رہا ہے اب ہمیں اس آئرن کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے دونوں لیگز میں پلک کے لیگز میں یہ اس طرح سے تار لگائیں گے اور اور چیک کریں گے یہاں پہ یہ آن نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نہ یہ چیک کر لیا یہithner great죠 کو نہیں ہاںjis کے ولیز جا جاتے جار اس کے لیے ہمیں اسے کھولنا پڑے گا اس حالت میں اگر ہمیں سے چلا گیں تو بجھلی شنتگ کر دیکھیں دوستو silice 한다 mehr وہ ہزارت کر سکتے ہیں جو کہ الیکٹریشن ہے یا پھر الیکٹرک کا کام جانتے ہیں جو بندے بجلی کا کام نہیں جانتے وہ ہرگز ہرگز سریز بورٹ کا استعمال نہ کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت کرنڈ موجود ہے اور اس سے جان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ الیکٹریشن نہیں ہیں تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے اگر آپ الیکٹریشن ہیں تو بھی آپ کو کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کو لکڑی کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو یہاں سے دور رکھنا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو چمٹے کا کھلا حصہ نظر آرہا ہے تو یہاں پہ کرنڈ ہوتا ہے یہاں پہ ہاتھ نہ لگے کسی چیز کے شارٹ چیک کرتے ہوئے آپ اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیں اس کے علاوہ کسی بھی طرح آپ دونوں تاروں کو نہ چھویں اگر آپ لکڑی پہ بیٹھے ہوئے کسی ایک تار میں آپ کا ہانٹ ٹچ ہو جاتا اس وقت تھوڑی سے گنجائش ہوتی ہے کہ بچ جائیں گے اگر دونوں تاروں میں ہانٹ ٹچ ہو جاتا اس صورت میں آپ کو کرنٹ پکڑ لے گا تو ان سب باتوں کا خاص خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے ہم نے الیکٹرک آئینن کو چیک کر لیا اب ہم اس پنکھے کو چیک کرنے جا رہے ہیں عام طور پر پنکھوں میں تین یا چار تار نکلے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کسی بھی پنکھے کی ایک وائر میں سریز بورڈ کی ایک وائر لگانی ہے اور دوسرے میں اس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے سپلائی نہیں ہے ان دو تاروں میں سپلائی نہیں ہے تیسری تار میں بھی ہم لگا رہے ہیں اس میں بھی سپلائی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو یہ پنکھا ہمارا پوری طرح سے ڈیڑھ ہے اندر سے اس کا سپلائی نہیں ہے اور یہ زیادہ در سلور وینڈنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے جو کنیکشن ہوتے ہیں اس میں سپارکی ہوگے لائن ختم ہو جاتی ہے اور پنکھا نہیں چلتا یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلکل نیا پنکھا ہے اسے ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ ہم ایک وائر ایک تار میں لگائیں گے اور دوسری سریز کی وائر دوسری تار میں لگائیں گے تو یہاں پہ ہمیں بلب جلتا وہ نظر آ رہا ہے اب ہم تیسری وائر میں لگانے جا رہے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں بلب جلتا وہ نظر آ رہا ہے جیسا کہ ان تینوں وائر میں ہمیں سپلائی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں بلب جلتا وہ نظر آ رہا ہے تو صرف بلب جلنے سے پنکھا صحیح نہیں ہوتا ہے دوستو اس میں اور بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے بلب جو ہے اس طرح سے ہلکا ڈیم جلنا چاہیے اگر آپ اس طرح سپلائی چیک کرتے ہیں اور بلب فل جلتا ہے تو اس صورت میں آپ کا پنکھا جلا وہ ہوتا ہے جب بھی صحیح پنکھے میں آپ تار کو لگائیں گے آپ کو سپلائی برابر ملے گی تو بلب جو ہے ہلکا جلتا وہ نظر آئے گا ایک میں بلب ہلکا جلے گا ایک میں تیز جلے گا یہ دیکھیں اس میں تھوڑا ڈیم ہے اس میں تیز ہے اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ بلب فل تو نہیں ہے اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس طرح سے آپ دونوں تاروں کو ٹچ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹچ کرنے سے بلب فل ہو جاتا ہے ایسے ڈیم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستوں کہ یہ پنکھا بلکل صحیح ہے اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اس میں کیپشٹر گیتار کونسی ہے رننگ کونسی ہے سٹارٹنگ کونسی ہے ٹوٹل اس میں تین وائر نکلے ہوئی ہے تو اب ہمیں سریز بورڈ کے ذریعے اس کی معلومات کرنی ہے تو اس کا بلکل ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں کسی بھی ایک وائر میں آپ اس طرح سے سریز کی وائر لگائیں گے اور دوسرے وائر میں اس طرح سے لگائیں گے یہاں پہ ہمیں ہلکا بلک جلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے دوسری وائر میں سریز کی وائر لگائی ہے تو یہاں پہ ہمیں بلکل ہی جلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بلکل سمجھ لیں ایسا سمجھیں کہ ڈیم ہے اور نہ جلنے کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دوستوں کی یہ کیپشٹر کی وائر ہے اب میں اس ویر میں لگانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لگایا بلپ تیز جل رہا ہے اب میں یہاں سے نکالوں گا یہاں پہ لگاؤں گا اس میں بلپ تھوڑا ہلکا ہے لیکن ہم ان دونوں میں لگا رہے ہیں تو ہمیں بلپ جلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے اگر تین ویر کا کنیکشن نکلا ہوا ہو اور جو دو تاروں میں بلپ نہ جلے تو آپ یہ سمجھ جائے کہ یہ دو تاریں کیپشٹر کی ہے جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں یہ کیپشٹر کی ویر ہے تو یہ پھر جو تیسری ویر جو ہے وہ کامن ہے تو اب ہم نے یہ مارکنگ کر لینا یہ دونوں کیپشٹر کی ہے تو یہ کامن ہے کامن کی ایک ویر کے ساتھ آپ سریس کی ایک ویر لگائیں گے اور دوسرے ویر کے ساتھ اس طرح ٹچ کریں گے تو ایک میں بلپ تیز جلے گا ایک میں ہلکا جلے گا اس میں دیکھیں بلپ تھوڑا سا ڈیم ہے اور اس میں تھوڑا تیز ہے جو تیز والا ہے وہ رنننگ ہوتا ہے جو ہلکے والا ہے جو ہلکا تھوڑا ڈیم جل رہا ہے وہ اسٹارٹنگ ہوتا ہے اب ہمیں اس میں کیپشٹر لگانا ہے تو کیپشٹر لگانے کے لئے ہم ان دونوں تاروں میں کیپشٹر لگائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھے کہ یہ دو تاریں جو ہے وہ بلکل نہیں جل رہی تھی تو یہ دونوں کیپشٹر کی تھی ہم نے دونوں میں کیپشٹر لگا دیا ہے اب ہم نے مین کی ایک وائر کہاں دینی ہے جیسا کہ کامن ہے کامن کی ایک وائر میں مین کی وائر لگ جاتی ہے جو باہر کے مین سپلائی آتی ہے اور دوسرا جو ہے کیپشٹر کے جہاں پہ بلک تیز جل رہا ہوتا وہاں پہ لگتی ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے سے ہی گیٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ گرا دیا گیا ہے کہ یہ پہچان رہے کہ اس پہ چالس ہی دی ہے تو ایک وائر ہم نے یہاں لگانا ہے ایک کامن میں لگانا ہے یہ والا جو وائر ہے جو سٹارٹنگ کا وائر ہے اس میں ہم کیپشٹر لگا کے اس طرح سے بند کر دیتے ہیں اس میں کوئی وائر نہیں لگتی ہے ٹوٹل اس میں تین تارے نکلتی ہیں ایک کامن ہوتی ہے اور دو جو ہیں کیپشٹر کی ہوتی ہے دونوں میں ہم نے کیپشٹر کی وائر لگا دینا ہے جس میں بلک تیز جل رہا ہو اس میں ہمیں چال سیدھا رکھنا ہوتا ہے اور چال آٹومیٹکلی اسی طرف ہی سیدھا ہوتا ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں ایک وائر لگانا ہے اور یہاں پہ کامن میں ایک وائر لگانا ہے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ہم نے ایک وائر لگایا ہے دوسرا وائر ہم جب یہاں ٹچ کریں گے تو یہ پنگخہ ایک دم سے گھومے گا یہ دیکھیں پنگخہ کا چال کو بھی اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہلکا سی پہ آپ ٹچ کریں گے تو پنگخہ کا جو یہ راد ہے ڈنڈہ ہے اس طرف گھومے گا اگر پنکھا اس طرح گھوم جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی چال اُلٹی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس تار میں لگا دینا ہے اگر پنکھا اس طرح آپ تین تار والا کنیکشن کرتے ہیں اور پنکھا آپ اس طرح سے گھومتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ تار لگا رہے ہیں تو یہ پنکھا اس طرح گھوم رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسے اوپر لگائیں گے تو اس کا موٹر جو ہے وہ اُلٹا گھومے گا جب بھی آپ ٹیبل پہ رکھے پنکھے کی کنیکشن کریں گے تو پنکھے کا جو یہ رات کا گھومنے کا جو روٹیشن ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے کنیکشن سیدھا ہوگا یہ رائٹ سائیڈ ہے اور اگر لیفٹ سائیڈ میں ہے تو سمجھ جائیں کہ چال جو ہے اس کا اُلٹا ہے جس طرف لگانے سے پنکھا رائٹ سائیڈ گھوم رہا ہو اسی میں آپ مین کی ایک وائر لگا دیں گے اور دوسری وائر کومن میں لگا دیں گے اور تیسری وائر جو ہے پنکھے کی جو ڈائریک کی کنیکشن میں لگی ہوئی اسے آپ ٹیپ کر دیں گے اس طرح سے میں دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں پنکھے کی چال جو ہے ہمارے رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ پنکھے کی چال اس کا مطلب ہے سیدھا ہے دوستوں امید کرتے ہیں سریز بورٹ کی ذریعے پنکھے کی کنیکشن کو چیک کرنا اور اس میں کیپشٹر لگانے اترائی کار کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ واشنگ مچین کی موٹر ہے ہمیں اسے چیک کرنا ہے یہ موٹر صحیح ہے یا خراب ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے شارٹ کو چیک کریں گے ان کے تین وائر ہیں ان تینوں وائر میں الگ الگ ہمیں لگانا ہے پہلے سریز بورٹ کو چیک کرنا ہے آپ اس میں ٹچ کر کے اور پھر ان وائر میں اس طرح لگا کے اس کے شارٹ کو چیک کرنا ہے پہلے ہم بارڈی سے اس طرح سے ٹچ کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بورٹ صحیح کام کر رہا ہے اس طرح سے ہم تینوں تاروں میں الگ الگ لگا کے چیک کریں گے تینوں وائر میں ہم نے چیک کیا ہے ہمیں بارڈی سے شارٹ نہیں بتا رہا ہے یہ موٹر تو اب ہمیں جو ہے اس طرح سے لگانا ہے یہاں پہ دیکھیں بلب جل رہا ہے اب بلب آپ کو اس طرح سے جلتے ہوئے دیکھنا ہے اس میں فل نہ جل رہی ہو اگر بلب فل جل ہے تو اس کا مطلب ہے موٹر جلی ہوئی ہے اور یہاں پہ جیسا ہے کہ اندازہ کرنا نئے لوگوں کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس کا یہی ٹریق ہے آپ دونوں تاروں کو آپس میں ملائیں گے یہ دونوں جو چمٹے ہیں سیریز بوڑ کے اسے اس طرح سے ٹچ کرنا ہے یہ دیں گے ٹچ کرنے سے یہ اتنا تیز ہو جا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ سپلائی صحیح ہے یہ لال رنگ کی وائر نکلی ہوئی ہے اور یہ دو کالی ہے تو ایک جو لال ہے وہ کامن ہم کہیں گے اس میں بھی اسی طرح جس طرح سے پنکھے میں آپ چیک کرتے ہیں کیپشٹر گتار اسی طرح اس میں بھی چیک کریں گے جس میں بالکل بلپ ڈم جل رہا ہو وہ کیپشٹر کی وائر ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں دو وائر کالی ہے ایک وائر لال ہے لال جو ہے کامن ہے اور کالی وائر میں ہم ایک میں لگاتے ہیں تو سپلائی ہے اور دوسری وائر میں لگاتے ہیں تو سپلائی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ موٹر جلی ہوئی ہے اس کا وائرننگ میں مسئلہ ہے کھول کے اسے چیک کرنا پڑے گا اس میں کیا مسئلہ ہے دوستو گھر کی چیزوں کو زیادہ تر چیک کرنے کیلئے سو وائر کا بلپ استعمال کر جاتا ہے دو سو وائر کے بلپ جو ہیں وہ زیادہ تر تھیری فیس کے کام میں استعمال کی جاتی ہے یا پھر کسی ہیوی لوڈ کی چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے دوستو ہم نیکس ٹائم کوئش کریں گے دو سو وائر کے سیریز بورڈ کے ذریعے ہم اپنے چیزوں کو چیک کر کے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیں سو فائنلی میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کر دیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ